موسیقی نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشٹ آرکے اور آپ دیکھ رہے ہیں آرکے ٹیڑی دوستوں یہاں پر ایک ٹریڈنگ سیکلوجی کی نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کا سواگت کروں گا یہاں پر جو سیرسک دیکھ رہے ہیں آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ٹریڈر شوڈ نو یعنی کہ ایک ٹریڈر کو جو کی سٹوک مارکٹ میں کرتے ہیں ٹریڈ کرتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے یہ ہر ٹریڈر کو پتا ہونا چاہیے کیا پتا ہونا چاہیے اس کی بات کریں گے پورا تو پورا سیکلوجیکل چینج آ سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو پورا دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مارکٹ میں اسٹوک مارکٹ میں اسٹیٹیجی ایک سائیڈ ہوتی ہے اسٹڈی ایک سائیڈ ہوتی ہے اور اسٹڈی میں بھی سب سے زیادہ رول ہوتا ہے آپ کے سیکلوجی کا ٹریڈنگ سیکلوجی کا تو امید ہے زیادہ فوکس وہاں پر آپ کو ہونا چاہیے تو جب بھی آپ اسٹوک مارکٹ میں آتے ہیں کوئی بھی بند آتا ہے پچھلے دو سال کی باتی لے لیجئے کوبیٹ کے ٹائم میں بہت سارے لوگ سٹوک مارکٹ میں آئے تو پہلے کیوں آئے وہ سٹوک مارکٹ میں ہی کیوں آئے اس بات کو سوچنا پڑے گا اگر ایسے اگر ہم لوگ سوچتے ہیں تو آپ لوگ آنسر کریں گے کہ ہاں اس لئے ہم لوگ سٹوک مارکٹ میں آئے کہ لوگ ڈاؤن لگ گیا کوئی کام دھندا نہیں تھا نوکلی سے نکال دیا گیا کچھ کار کھانے بند ہو گئے کمپنیاں بند ہو گئی تو کیا کرے گا کہیں کچھ انکم کا سادن نہیں تھا اس لئے سٹوک مارکٹ کھولا تھا تو ہم لوگ سٹوک مارکٹ میں آگئے یہ جسٹ لائک ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ چلو کچھ نہیں بچا تو چلو یہی کر لیتے ہیں نہیں ہوتا ہے اپنے دماغ میں کچھ نہیں سمجھمایا تو چلو یہی کی ترائے کر لیتے ہیں نہیں یہ غلط ہے آپ کو پتا ہونا چاہی کہ یہاں آپ کا آنے کا موٹیب کیا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ سٹوک مارکٹ بولتے ہیں تو مارکٹ ایک ورڈ آ جاتا ہے اس میں نا اس مارکٹ ورڈ کا آپ کو اہمیت پتا ہونا چاہی جیسے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ مارکٹ ورڈ کا اہمیت تو مارکٹ ورڈ جب آپ کرتے ہیں تو مارکٹ میں ہمیشہ خرید اور بکری ہوتی ہے یعنی ایک بندہ کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہوتا ہے تب ہی تو وہ مارکٹ کیا لگتا ہے تو اگر آپ مارکٹ میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں اپنے لوکل مارکٹ میں سوچیں تو کیا ہوتا ہے مرک کے جیسے ہم لوگوں کو خیلو آنے لگے ہیں ہم کو تو مرک جیسے لگتا ہے کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا تو چلو مارکٹ بھوم کے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں مرکتا بلا احساس آجاتا ہے کہ ارے یاری تو کوش نہیں سمجھ میں آیا تو مارکٹ آ گیا تو یہ والی چیزیں جو فیلنگ میرے اندر آتی تو میں بیسکلی آپ لوگوں نے میں اپنے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے مارکٹ میں جانے کا میرا ایم پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے اس مارکٹ میں آئے ہیں بائے کرنے آئے ہیں کوئی سامان کھریزنا یا سیل کرنے آئے ہیں تو پہلا چیز تو آپ کو سٹوک مارکٹ میں آتے ہیں تو آپ کو اپنا ایک موٹیب پتا ہونا چاہیے کہ ہم سٹوک مارکٹ میں کرنے کیا آئے ہیں ایک ایم ہونا چاہیے ایک موٹیب ہونا چاہیے اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے دوستے کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی ایم نہیں ہوگا آپ کے پاس کوئی موٹو نہیں ہوگا تک تک آپ اس کو ایچیب کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آگے نہیں بڑھیں گا ہمیں سامانی ادھر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ایک ٹےڈر کو پتا ہونا چاہیے اس کا موٹو کی وہ سٹیپ مارکٹ میں وہ کرنا کیا چاہ ہے کرنا آنا کیوں چاہ رہے وہ آیا ہے تو کرے گا کیا یہ موٹو پتا ہونا چاہیے یہ پتا ہونے کا جادو کی جھکپی تو ہے نہیں کہ آپ کو کوئی بتا دے گا کی بھائی کسی گلے لگ جاؤ وہ تو آپ کو خود سے فائمڈ کرنا ہے وہ آپ کو خود سے ڈھونڈنا ہے کہ آپ سٹوک مارکٹ میں کس موٹو سے آئے تو سارے لوگ کہیں گا رہے یہ کیا پاگل بول رہا ہے کہ کس موٹوس ہے گا پیسہ کمانے آیا ہے نا سیمبل سا کہہ گی کہ بھائی یہ تو سب کو جاتے ہیں کہ ہمیں تو پیسہ کمانا ہے اسی لئے تو آتے ہیں بیلکول سا ہی جیسے ورڈ آگیا پیسہ کمانا تو اب یہاں پر سنجھتے ہیں کمائی آگئی نا کم آئی اس میں کمائی کیسے ہوتا ہے پہلے تو پڑھائی پھر تو کمائی ہے نا تو اس کے لئے جب آپ کمائی ورڈ ایڈ کرتے ہیں جب اس میں آپ کمائی کو جوڑتے ہیں تو اس کے پہلے آپ کو پڑھائی ہوتا ہے یعنی کہ اب ایک ٹریڈر کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ارننگ چاہیے تو آپ کو لرننگ ایمپورٹنس ہے یہ تو میں ہر ویڈیو میں بولتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو ارننگ آنا ہے تو آپ کو لرننگ کو بھی ایمپورٹنس دینا پڑے گا تو ایک ٹریڈر کو اس کا موٹوس پتہ ہونا چاہیے پلیس اس کا سٹڈی کا ویلیو پتہ ہونا چاہیے دوسرا سب سے بڑا چیز ہے کہ اس اس کا اپنا نیچر پتہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ میں بڑے لیٹر میں لیہوں گا نیچر اب یہ نیچر کیا ہوتا ہے سٹوک مارکیٹ میں اس نیچر کا کیا ملتے ہیں کہ بیٹی الگ الگ ہم لوگ سارے لوگ کسی نے کسی سماس جاتے ہیں کسی نے کسی سوسائیٹی جاتے ہیں کسی نے کسی ایریا ساتے ہیں اور ہمارے اندر کیا ہم 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 نیچر ہوتا ہے ہم الگ الگ لوگ الگ الگ نیچر کے ہوتے ہیں الگ الگ لوگ الگ الگ نیچر کے ہوتے ہیں جیسے کہ دو بیٹی ہے اور دونوں سیم بات بولتا ہے لیکن الگ الگ اندار میں بولتا ہے جیسے کی ایک بولتا ہے چور چور پکڑو مت جانے دو اسے چور میں اگر ایسے لکھوں چور چور پکڑو مت دیکھیں دھیان سے دو بیکتی ہے ایک ہی چیز لکھے گا پکڑو مت جانے دو اسے تو ایسے اگر آپ لکھیں تو یہاں پر صاحب بولتا کہ چور چور پکڑو مت جانے دو اسے چور ہے اس کو مت پکڑو جانے دو اسے لیکن اگر ایسی ہی ہم لگا دیں گے چور چور پکڑو ایسے اگر ہم اسی کو کومہ لگا دیں گے ایسے چور چور پکڑو ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ لکھنے میں نہیں بن رہا ہے چور چور پکڑو کومہ لگا دیں گے مت جانے دو اسے اب دیکھیں سینٹنس بدل گیا تو یہ ایک ہی چیز ہم نے بولا بس دو مت جانے دو اسے بس دو الگ الگ اندازیں بولیں یہاں پہ صرف کومہ لگیا تو چینج بدل گیا چور چور پکڑو مت جانے دو اس کو جانے نہیں دینا ہے تو یہاں پہ وہی چیزیں ہیں کہ آپ کو آپ کا نیچر پتا ہونا چاہی کہ آپ کی اس نیچر کے آدمی ہیں آپ کا نیچر کیا ہے نیچر آپ اگریسیو ہے بہت زیادہ اگریسیو ہے کیونکہ جب اگریسیو یا پھر آپ پیسنس والے بیکتی ہیں کول اور سانت رہنے والے آدمی ہیں تو یہ آپ کو دو پتا کرنا ہوگا اپنے عادت سے پتا کرنا ہوگا یہ بھی کوئی آپ کو بتائے گا نہیں آپ کو یہ اپنی عادت سے پتا کرنا ہوگا اپنے لکشنوں سے پتا کرنا ہوگا کہ آپ ایکچلی کس طرح کے اگریسیب ہیں یا آپ پہ سینس والے بیٹھتے ہیں اگر آپ اگریسیب ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ ایک سٹوک مارکت میں آپ کا نیچر بہت دیپینڈ کرتا ہے کیونکہ جب بھی سٹوک آپ کے نیچر کے حساب سے نہیں چلے گا تو آپ اگریسیب ہو جائیں گے گصہ ہو جائیں گے کروڑیت ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ چیلنج دے رہا ہے یہ یہ کوئی سیر آپ نے بائی کیا اور وہ سیر اگریسیب پن ہوتا ہے تو ایسے اکثر آ جاتے ہیں اور ایک بیٹھ بھی ہوتا ہے تو جو پیسینس والا ہوتا ہے اگر وہ خریدہ اوپر گیا تو وہ نیچر کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں ایک ابھی دیکھ لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں رکھتے ہیں اگر آیا تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم کٹ کے نکل جائیں گے اس پیسینس میں اس کو لاؤس بھی اٹھانا پسا تھا کہ یہ بیٹھ کرنے چکر میں یہ نیچر آ جائے گا یہ تو اسٹیڈی کا بات ہو گیا یہ تو یہ اسٹیڈی ہے کہ ہمیں نکلنا کہاں سے کٹنا کہاں اس پر ہم بعد میں آئیں گے لیکن پہلے آپ کو آپ کا نیچر پتا ہونا چاہیے کہ آپ اگریسیب نیچر کے ہیں کہ آپ بہت ہی سانت نیچر کے ہیں کول نیچر کے جسے کو کہتے ہیں کول نیچر کے تو آپ کو نیچر بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ جیس طرح کا نیچر رہتا ہے آدمی تو نورمل لائف میں بھی ویسا بیہیو کرتا ہے اور ساتھی سٹوک مارکٹ میں بھی ویسا ہی بیہیو کرتا ہے تو جیسا کہ دوستو آپ سمجھ گئے تو نیچر کا کتنا بڑا ایمپورٹنس ہے کیونکہ دیکھیں ہی مارکٹ میں لوگوں کو دشمن جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ ہوتا ہے ہیومن نیچر آپ جو نیچر اپنے سوسل لائف میں رکھتے ہیں نورمل لائف میں وہی نیچر لے کے اگر آپ مارکٹ میں آئیں گے تو جو نورمل لائف میں آپ کو مل رہا تھا وہی آپ کو سٹوک مارکٹ میں ملے گا اگر نورمل لائف میں آپ کو سوسل لائف میں آپ کو ڈانٹ مل رہا تھا فتکار مل رہا تھا آپ کے عادت کے وجہ سے آپ کے نیچر کے وجہ سے تو مارکٹ میں بھی آپ کو ڈانٹ اور فتکار ہی ملنے والا ہے دوسرا کچھ بھی نہیں اور اگر آپ کو نورمل لائف میں پیار سمان اجت مل رہا تھا تو مارکٹ میں بھی آپ کو پیار سمان اجت ملے گا ڈیو ٹو یور نیچر آپ کا نیچر ہی یہاں پہ بردت ہے سب سے پہلے جو ہے ٹریڈر کو آپ ٹریڈر کو اپنے جو لوگ ہوتے جو ٹریڈر ہوتے ان کو اپنا نیچر پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کے نیچر کے لوگ ہیں اس کے علاوہ جو ٹریڈر کو پتا ہونا چاہیے وہ ہے ان کا باؤنڈری اب یہ باؤنڈری کیا ہے باؤنڈری کوئی دیوال کا باؤنڈری نہیں کوئی دھر کا باؤنڈری نہیں کوئی سکول کا باؤنڈری نہیں بلکہ اپنے لائف کا باؤنڈری اپنے رسک لینے کا باؤنڈری اپنے رسک لینے کا چھمتہ اپنے رسک لینے کا اپنے پیٹائٹ یہ باؤنڈری آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں تک آپ اپنا چادر پھیل آ سکتے ہیں پیر پھیل آ سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہی چادر سے باہر پیر نکلے گا تو مچھڑ کٹنا سٹارٹ ہو جائے گا ہے نا باہر آگیا نا چادر چھوٹا ہو گیا تو جیسی باہر جائے گا پیر تو آپ کا لاؤس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ او بھر لیمیٹ کرتے ہیں او بھر چیزوں کو کرتے ہیں پوزیشن سائزنگ بڑی کر لیتے ہیں کیسے پوزیشن سائز کرنا چاہیے اس پر بھی میرا بیڈیو بنا ہوا ہے تو آپ کو اپنا بانڈری پتا ہونا چاہیے ایک ٹریڈر کو اس کا بانڈری ہمیزہ پتا ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں ارے تم کو اپنا اوکاد پتا ہے اوکاد میں رہ کے بات کرو ایسے لوگ بولتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ جو اوکاد والی بات ہو جاتی اس مارکیٹ میں بھی وہی اوکاد آپ کو پتا کرنا کیا آپ کا اوکاد ہے کتنا رسک لینے کا اوکاد ہے کتنا رسک لینے کا چھمتا ہے یہ آپ کو یعنی کی ایک ٹریڈر کو ہمیں پتا ہونا چاہیے جب تک آپ وہ بانڈری پتا نہیں کر پائیں گے تب تک آپ وال نہیں لگا پائیں گے یعنی کی بانڈری وال تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا بانڈری وال کیا ہے آپ کا بانڈری کہاں ہے کہاں تک آپ سیف ہیں کیونکہ جیسے ہی اس بانڈری کے باہر آپ گئے جیسے ہی اس بانڈری کے باہر آپ نکلے آپ کے لیے جو سٹارٹ ہو جائے گا اس بانڈری کے اندر اگر آپ رہے ہیں تو سیف تو یہ بانڈی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہے نا ہمیشہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ایک ٹریڈر کے لیے میرے خاصی یہ بہت ضروری اس بانڈی کے اندر بہت ساری آتی ہے رسک منیجمنٹ آتا ہے رسک اپیٹائٹ آتا ہے منی منیجمنٹ آتا ہے پوزیشن سائز آتا ہے یہ ساری چیزیں ایک ٹریڈر کو ضرور پتا ہونا چاہیے اگر آپ مارکٹ میں ٹکنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے ہم ایک ٹریڈر کو چھوٹے ٹریڈر کو اسمال اسمال اسٹیپ کا ایمپورٹنس پتا ہونا چاہیے اسمال اسٹیپ کا ایمپورٹنس پتا ہونا چاہیے یاد رکھیں کچھوہ سو سال پہلے بھی جیت رہا تھا کچھوہ آج بھی جیتا ہے کچھوہ آگے بھی جیتے گا یعنی کچھوہ دیرے دیرے چل رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہار جائے گا اندر میں کچھوہ ہی جیتا ہے تو آپ کو اسمال اسٹیپ کو کبھی بھی ایوائیڈ کر کے نہیں چلنا ہے دوستو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہنا ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم میں بہت چیزیں آتی ہے جیسے چھوٹا پروفیٹ بھی آتا ہے اسمال پروفیٹ اگنور کر کے نہیں چلنا ہے کیونکہ یہی چھوٹا پروفیٹ ایڈ ہوتا جائے گا اور ایک دن بگ پروفیٹ میں کن بھٹ ہو جاتا ہے یاد رکھیں تو اسمال پروفیٹ اگر آپ لینا سٹارٹ کر پاتے ہیں تب ہی آپ چھوٹا پروفیٹ کو بھی لینا سیکھ اور سمجھ باتے ہیں اس لئے آپ کو ہمیسا یاد رکھنا ہے اسمال اسٹیپ کا کیا ایمپورٹنس ہے اور اسمال اسٹیپ آپ کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے یہ ایک ٹریڈر کو پتا ہونا چاہیے ہمیسا یاد رکھیں چاہے وہ آپ کو سیکھنے کے کرم میں ہو چھوٹی چیزیں سیکھنے پڑے کوئی دکت والی بات نہیں جہاں سے جو نولیج ملتا ہے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اسٹارٹ ہمیسا جیرو سے ہوتا ہے اگر آپ جیرو سے اسٹارٹ نہیں کریں گے سیدھے دم ہوای جہاد یا آپشن چین فالانہ دکھانہ سے کریں گے تو وہ جیرو سے اسٹارٹ کرنے کا مطلب ہے وہ جیرو آپ کو کیا کرا دے گا اگر آپ جیرو سے اسٹارٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو آؤٹ کرا دے گا اگر ڈائریکٹ آپ او سے آپشن پہ چلے گئے تو وہ آپ کو کیا کرے گا آؤٹ کر دے گا یاد رکھئے کیونکہ direct F&O کا مطلب ہوتا ہے future and option ہے نا future and option اور میرا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ direct small step کو چھوڑ کے future and option میں آتے ہیں تو future میں پھر آپ کے پاس کوئی option نہیں بچے گا تو میرے خیال سے ایک trader کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے اگر آپ یہ پتہ کر پاتے ہیں اپنے life میں تو آپ ایک trader بننے کے قضار پر ہیں trader بن سکتے ہیں امید ہے یہ دو چار point آپ لوگوں نے ضرور نوٹ کیا ہوگا اگر پسند آیا ہے میرا بیچار تو مجھے comment section میں سوچیت کریں بتائیں کہ ہاں آپ کو یہ چیزیں سے آپ agree کرتے ہیں یا agree نہیں کرتے ہیں آپ مجھے ضرور comment section میں بتائیں آپ کے comment کا دوستوں پورا انتظار رہے گا مجھے ملوں گا next video میں تب تک تلیے بہت بہت دھنیوار